دوستو اگر آپ کا بلڈ ساف ہے تو یہ لیور کڈنی ہارٹ و فیبڈے اچھے سے کارے کریں گے اگر بلڈ میں ٹاکسن یعنی ہانکارک پدارت ہوں گے تو یہ داد خاز خجلی ایکنے کیل محاسے وہ سردرت جیسی اور بھی گھاتک بیماریاں ہو سکتی ہیں تو بیلکم بیک مائی چلنگ دنیل ہیلتھ میں ہوں آپ کا دوست نتن اور آج بات کرنے والے ہیں بیدنات کے بنسار بلڈ پیوریفائی سیڈ اپ کے بارے میں جو کہ ایک آئیروید یعنی ہربل پروڈکٹ ہے اس کے یوزیز یعنی فائدے کیا کیا ہیں تتہا انگیڈینٹس اور ہارٹو یو ڈوزیز کے بارے میں اور سائیڈ فیٹ کے بارے میں اور پیکساز اور پرائیس کے بارے میں تو اس کی سمپور جانکاری کے لیے ویڈیو کو بینا اسکپ کی پورا دیکھیں تاکہ کوئی بھی انپورٹینٹ انفارمیشن مس نہ ہو اب بات کرتے ہیں اس کے یوزیز یعنی فائدے کے بارے میں تو جیسا کی اس کے نام سے ہی اس پر سٹیکی ہے بلڈ پیوریفائی کا کارے کرتی ہے اور دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کے کھانے میں جس طرح کے ہارمفل کیمیکل ہوتے ہیں تو یہ بوڈی میں ٹاکسن کا روپ لے لیتے ہیں جس سے کی چہرے پر پمپل داد، خاز، خزلی، ایلرزی تتہ توچہ پر چکتے پڑھنا تھوڑے، تتہ فنسی، ایکزیما تتہ سورائیسز جیسی خطرناک بیماریاں بھی ہوتی ہیں تتہ بالوں کا جڑنا، سردرد تتہ یورین کا پیلا ہونا جب خون میں ٹاکسن یعنی گندگی جمع ہو جاتی ہے تو یہ بیماریاں سوتا بننے لگتی ہیں یہ سریر میں جمیں ٹاکسن یعنی گندگی کو باہر نکالتی ہے تدہ بلیڈ کو ساف کرتی ہے جس سے کہ آپ کے چہرے پر گلو یعنی نکھار آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بھوک نہ لگنا جیسی سمجھ جائیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں بات اگر اس کے انگیڈینٹس کی کریں تو اس میں انانت مول ہے عمل تاس گدا ہے گلاب فول ہے اور حریدرہ جیسے نیچرل انگیڈینٹس کا کامبینیشن دیکھنے کو ملا ہے جو کہ آپ کے بوڈی کے لیے کافی لابدائک ہو سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی ہاؤ ٹو ڈوزیز کے بارے میں تو بیسے تو ڈوز پیسنٹ کی ہسٹری اور سیویٹی کو دیکھ کے ڈیسائیڈ ہوتی ہے وہی زنزلی ڈوز کی بات کریں تو بیسک کے لیے پندرہ سے تیس ایمل بیڈی یعنی صبح سام لے سکتے ہیں آفٹر میل کھانا کھانے کے بعد ہلکے گھرگونے پانی کے ساتھ اگر سمجھ سے زیادہ نہیں ہے تو پندرہ پندرہ ایمل بیڈی یعنی صبح سام لے سکتے ہیں یا اپنے چکستک سے کنسلٹ کر کے ہی لیں بات اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے کریں تو اس سے زیادہ سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملے ہیں کیونکہ یہ ائر ویڈی یعنی ہربل پروڈکٹ ہے تتہہ اسے لانگ ٹائم تک یوز کر سکتے ہیں کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کسی ادھر میڈیسن کے ساتھ اسے لے سکتے ہیں تو اسے بلکل لے سکتے ہو بس آدھے گھنٹے کا گیپ کرنا ہے دونوں میں تتہہ بچوں کی پوچھ سے دور رکھیں یعنی کہ زیادہ چھوٹے بچوں کو نہیں دینا ہے اور اگر بات بریشٹ فیڈنگ میلہ یا پریگنینٹ میلہ کے کریں تو یہ لوگ اسے یوز کرنے سے پہلے اپنے چکستک سے عوض کنسلٹ کر لیں بات اگر اس کے پیکس آج اور پریس کی کریں تو یہ دو سو ننیانور پیس سمتنگ کی بوٹل ہے جو کہ ساڑھے چار سو ہمیل میں مل جائے گی فرینڈز میں اس کے ایک جیٹ پریس نہیں بتا سکتا کیونکہ پریس اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تتہہ یہ ادھکانس میڈیکل اسٹور اور آئر ویڈی کے اسٹور پر اپلپ دے اگر کسی کانواز آپ کو نہیں بھی ملتی ہے تو آپ اسے آن لائن نیٹ میڈیا بن ایم جی یا کسی ادھر سائٹ سے بھی پرسیس کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں کچھ ٹپس بتانا چاہوں گا جو کی آپ کو فالو کرنے ہیں ایل کو ہل سے دوری بنا کے رکھنا ہے تتہہ جنگ فوڈ یا فاسٹ فوڈ آبوائیڈ کرنے ہیں یعنی نہیں کھانا ہے تتہہ نیامیت ایکسرسائز اور بیعام کریں اور صحیح ماترہ میں پانی پیئیں تتہہہ ٹائم پر کھائیں اور ٹائم پر سویں فرینڈز یہ تو تھی بیدنات کے بنسار بلیٹ فیوری فائر سیرپ کی سمپوٹ جانکاری میرے دوارہ دی ہوئی جانکاری اگر آپ کو تھوڑی سی بھی ہیلپ فول لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں تتہہہ چینل کو سسکرائب کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو اور بیل آئیکن پرس کر دیں جیسے کہ آنے والے سبھی گیانوڑ تک ویڈیو کے نوٹیفیشن سمجھ سمجھ پر پہنچتے رہیں گے تو آج کے لئے اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو ساتھ تب تک کے لئے جائے جائے وارت